کیا مسلمان بخاری، تبری اور ابن شام پر اعتبار کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ قابل اعتبار تھے؟ رسول اللہ کی وفات کے کئی صدیاں بعد آنے والے یہ لوگ کیسے ہمیں اسلام کی تاریخ کی اصلی کہانی سنا سکتے ہیں؟ کیا ان کی کہانیوں پر اعتبار کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ بہت سے اسلامی سکولر کہتے ہیں تاریخ میں تو گھڑ بڑ ہوئی ہے اگر ایسا ہے تو اسلام کی اصلی تاریخ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ اسلام کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سیریز میں میرے ساتھ بندے رہیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو اسلامی تاریخ نامی ہوش روبہ داستان کی حقیقت کھول کھول کے بتاؤں گا میرے پیارے دوستو میں ہوں غالب کمال اور میں بھی آپ کی طرح اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہوں میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب آخرکار کیسے پیدا ہوا مگر موڈرن ہسٹوریکل ریسرچ اب ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی قصے اور کہانیاں جو بتاتی ہیں وہ اسلام کی زندگی کی کہانی نہیں ہیں دنیا میں جانے مانے ہسٹورینز تبری بخاری ابن حشام وغیرہ وغیرہ پر اعتبار نہیں کرتے پر وہ ایسا کیوں نہیں کرتے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ویسٹرن سکولرز بھی ایک عرصے تک اسلام کی ٹریڈیشنل ہسٹری کو ہی ہسٹری مانتے رہے ہیں اس تاریخ میں مسلمانوں کی شروع کی کانکویسٹ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اسلام کی جو ٹریڈیشنل ہسٹری ہے اس کی سب سے پرانی کتابیں جن ایونٹس کو ایکسپلین کرتی ہیں یہ کتابیں ان ایونٹس سے کم از کم دو سو سے دھائی سو سال بعد لکھی گئیں اسلامی تاریخ کے مطابق خانہ بدوش یا نومیڈک ایرابز ایرابین پیننسولا سے نکلے جنہوں نے ناردرن ایفریقہ اور بعد میں بہت سے دوسرے علاقوں پر فتح حاصل کی اور ان کو کانکر کر لیا یہ ٹرائبز اس سے پہلے ایک بہت بڑے ٹریڈ نیٹورک سے جڑے ہوئے تھے جو کہ انشنٹ ورلڈ کے کونوں تک فیالا ہوا تھا اس کے بعد رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حجاز پہ قابو پا لیا تو انہوں نے ناردرن ایرابیہ کی طرف اپنی توجہ کی اور مدینہ سے کئی لشکر انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجے اور اسلامی تاریخ ان تمام ایونٹس کو ان تمام مہمات کو جنگی مہموں کو اسلام کی وجہ سے بتاتی ہے اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے کہ سارے ہی مجاہدین جذبہ ایمانی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے ان علاقوں کی طرف نکلے اور ان کا مقصد ان لوگوں کو ان علاقوں کے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا مگر جب ہم تاریخ میں لکھے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہیں ان ایونٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بڑی گڑبر دکھائی دیتی ہے اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے آنے والے رائٹرز جو ہیں جنہوں نے کچھ واقعات کے بارے میں بہت تھوڑی سی باتیں لکھی ہیں مگر بعد میں آنے والے انہی باتوں کے اوپر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ڈیٹیل پروائیڈ کرتے ہیں کہ پوری پوری کتابیں لکھتے ہیں یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے معاملے میں بعد میں آنے والے لوگ جب وہ زیادہ جانتے ہیں ان سے جو کہ پہلے آئے تھے کیونکہ بعد میں آنے والوں کی انفرمیشن کی بیس اصل میں پہلے آنے والے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے 1950s کے واقعات یا پاکستان اور انڈیا کے بٹوارے کے واقعات 1947 کے واقعات اپنے دادا کی لکھی ہوئی ہے کتاب میں پڑے ہیں اپنے دادا سے سنیں مگر بعد میں آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انفرمیشن تو ہے نہیں تھا آپ نے ان واقعات کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دی جو کہ آپ کے دادا کو بھی نہیں پتا پتا تھی نہ انہوں نے کسی کو کبھی بتائی تھی نہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی مگر آپ نے وہ ساری باتیں اپنے کتابوں میں لکھ دی اور لوگوں کو بتانے لگی اس طرح کی سیچویشن کو ہمیں عام طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے دادا کی بتائی ہوئی باتوں میں ملاوٹ کر دی اور ایسی ملاوٹ سے جو آپ کے دادا کی کہانی تھی وہ اصل میں بدل جائے گی کیونکہ بہت سے ایسی ڈیٹیلز آپ نے ایڈ کر دی جو ایمیجنڈری تھی جو لیجنڈری تھی یہ حرکت جو ہے یہ سرہ سر ہسٹوریکل نومز کے خلاف ہے مگر ویسٹن ہسٹورینز جو ہیں آج وہ آرکیالوجی اور کنٹیمپریری ایویڈنس کی بیس کے اوپر سیونت سینچری کی عرب ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر دی ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کانکویسٹ کی گئی تھی اس کا کوئی بھی تعلق کسی مذہب سے نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مالِ غریمت اور لونیوں اور غلاموں کے چکر میں کیا گیا جنہوں نے عرب سے نکل کے دوسرے علاقوں پر حملے کی اور فتح کیا ان کو ان کا مقصد صرف اور صرف ایک مٹیریل بینفیٹ یا مالی فائدہ حاصل کرنا تھا ان واقعات کا ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ بتایا بھی جا سکے کہ جو کانکویسٹ ہو رہی ہے وہ اسلام اور جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کی باسے ہوئی اسلامی تاریخ میں ان ساری کانکویسٹ کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑی کانٹر اڈکشنز یا تضادات بھی پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہی ایونٹ ایک ہی واقعہ ایک ہی وقت کے اوپر سیم حالات کے اندر بہت سے مختلف باتیں ہمیں بتاتا ہوا اور اپوزنگ باتیں بتاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی شہر کے فتح ہونے کی یہ کئی کئی کنفلیکٹنگ سٹوریز ہیں یا متزاد کہانی ہیں اور ویسٹرن سکولرز کے خیال میں اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا جھول ہے اور اسے تاریخ کے طور پر قبول کرنا بھی سراسر غلط ہے بلکہ آٹھویں صدی کے بعد لکھی جانے والی اس تاریخ سے حقیقت کا اندازہ لگانا بلکل ناممکن ہے مگر کچھ ویسٹرن سکولرز نے ٹریڈیشنل اسلامی ہسٹریز سے ہی سچ جاننے کی کوشش کییا وہ کتنے کامیاب ہوں ہیں یہ ایک الہدہ بات ہے ان میں سر فہرس جو ہیں وہ فریڈ ڈونر ہیں ڈونر نے اسلامی کنکویسٹ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے فیز یا مرحلے میں ڈونر نے بتایا کہ کس طرح سے نوڈرن حجاز یعنی وادی سہران طبوک اور الالعلا کے اوپر قبضہ کیا گیا اس کے بعد خالد من ولید کو عراق کی طرف پھیجا گیا اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اگلا کام پلسٹینیا تھری یا فلسطین سوئم کے علاقے میں موجود عرب قبیلے جو تھے ان کے اوپر حکومت حاصل کرنا تھا ان علاقوں میں نگیو ڈیزٹ سرحدی اردن یا پرانس جارڈن پلکا سے جولان تک کا علاقہ اور ہوران آتے ہیں دوسری طرف عمر بن علاس کو نگیو کی طرف پھیجا گیا اور تاریخ میں لکھا گیا کہ عمر نے غزہ کے قریب کچھ علاقوں پر قبضہ کیا بعد میں جنگ یرموک میں بیزنٹین ایمپائر کو عبرتناک شکست دی گئی اور سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئے مگر اسلامی تاریخ میں کسی بھی ایک واقعے کی صحیح تصویر دکھائی نہیں دیتی اس میں سیم ایونٹس میں مختلف کمانڈر بتایا جاتے ہیں اسی طرح کئی جگہوں پر ایک ہی علاقے کو فتح کرنے کے ایونٹس اینڈ ڈیٹس ٹوٹلی کانٹرڈکٹری دکھا دیے جاتے ہیں ایسی متزاد یا کنفلیکٹنگ ریپورٹس اسلامی تاریخ کو انتہائی انٹرسٹوردی بناتی ہیں جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر اگر السام کی فتح کے وقت خالد بن ولید کمانڈر انچیف تھے تو تاریخ میں ان کے علاوہ چار اور افراد کا اس پوزیشن پہ ہونا کیوں بتایا جاتا ہے اس طرح کی گلتیوں کو عام طور پہ چین آف ٹرانس میشن پہ ڈال دیا جاتا ہے ہسٹورینز کے اپینین میں اس طرح کے معاملات جھوٹی یا لیجنڈری تاریخ میں ہوتے ہیں اصلی تاریخ میں یہ مسائل درپیش نہیں ہوتے اس لیے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ اگر لیجنڈری نہیں تو اس میں یہ مسائل کیوں دکھائی دیتے ہیں اگناز گولزیر کو موڈرن اسلامک سٹیڈیز کا باپ کہا جاتا ہے ان کے مطابق اسلامی تاریخ جن ایونٹس کو بیان کرتی ہے اس کا ان کی سچائی سے کوئی بھی ریلیشن نہیں اسی طرح جوزف شاخت نے بھی یہی کہا کہ وہ اسلامی قوانین جن کی بنیاد قرآن کو بتایا جاتا ہے قرآن سے پہلے موجود تھے اور ان کے خیال میں قرآن بھی ان سے بعد آیا مگر شاخت کے تین ڈیکڈز بعد جان وانزبرو نے کہا اسلامی تاریخ میں بہت کم حقیقت پائی جاتی ہے وانزبرو کے مطابق وہ سکالر جو کہ اسلامی تاریخ کو ایکوریٹ مانتے ہیں ان کی سوچ کا مکمل داروں مدار اسلامی تاریخ کے پروپیگینڈا کو بغیر سوچے سمجھے سچ ماننے کے اوپر ہے کیونکہ اسلامی تاریخ کو آرکیالوجی اور ہسٹری کے رولز کے مطابق پرکھنے پر اس میں بتائے گئے ڈیٹس اینڈ ایونٹس کسی بھی صورت کوریکٹ ثابت نہیں ہوتے وانزبرو کے خیال میں جسے ہم اسلامی تاریخ کے نام سے جانتے ہیں وہ تاریخ کے بجائے لٹریچر ہے اور اس کو لٹریچر کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے اس کے بعد پیٹریشا کرون نے 1987 میں اپنی بک میکن ٹریڈ اینڈ ڈا رائز آف اسلام میں مکہ کے تجارتی سینٹر ہونے پر بہت سے کوسٹین اٹھا دیئے کرون کے مطابق حجاز کے علاقے سے کسی بھی لگجری ٹریڈ کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا حجاز میں رہنے والے عرب رسول اللہ کے وقت میں صرف اور صرف چمڑے اور کچھ دوسرے سستے ٹریڈ آئٹمز ہی بیچا کرتے تھے اور اس وقت مکہ کے لوگ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ نہیں چلاتے تھے اور نہ ہی مکہ کسی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پہ موجود تھا اس کے ساتھ ساتھ مسلم ہسٹورینز مکہن ٹریڈ یا پھر ساتھویں صدی کے حجاز کی ریل سچویشن سے واقعی بھی نہیں تھے اور ساتھویں صدی کے واقعات اور نویں صدی میں ان کے لکھنے کے درمیان ایک بہت لمبا وقت ہے جس کی وجہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمامی واقعات صرف کسے کہانیاں سنانے والوں کی تبازوائی سے زیادہ کچھ نہیں آج بہت سے سکولرز کے خیال میں اسلامی تاریخ جو زمانہ جہلیہ اور فتوحات کو بیان کرتی ہے کسی بھی صورت تاریخی فیکٹس کے طور پر نہیں مانی جا سکتی مثال کے طور پر جنگے یرموک سے ریلیٹڈ جیوگرافیکل ڈیٹیلز اصل میں ایک فارمولہ سیٹنگ ہے اور ان سے یہ کبھی بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ جنگ اصل میں کس جگہ ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان سارے قصوں سے ویسے ہی جوٹ کی بو آتی ہے جیسے وائبل میں یشوہ کی نگرانی میں بنی اسرائیل کے ان علاقوں کو کانکر کرنے کی میتھیکل کہانیوں سے آتی ہے ایسی صورت میں ہم ان باتوں پر اعتبار کیسے کر سکتے ہیں اور پھر قدیم تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے ہسٹورین یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا مگر ہمیں وہ ملتا ہے جو ہسٹورین کا یقین تھا کہ فلان فلان وقت میں یوں یوں ہوا تھا اور انشنٹ ہسٹورینز کی لکھی ہوئی باتوں سے حقیقت جاننے کے لیے ہمیں ان کی آئیڈیالوجی اور بائس کی انفرمیشن اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ ایسی انفرمیشن ہمیں ملتی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کبھی کسی رائٹر کی لکھی ہوئی اوریجنل کاپی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ بعد میں کاپیاں تیار کرنے والوں نے کیا ملایا اور کیا گھٹایا کیونکہ اس ٹائم تو کاپیاں ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی اور ہر بندہ لکھتا تھا اور ایک سکرائب ہوتا تھا جو کہ کاپی تیار کرتا تھا یہاں ایک سے زیادہ سکرائب ہوتے تھے اگر قسمت بہت اچھی ہو تو کسی اوریجنل ورک کے چاند سینچریز بعد ہی کوئی ایک کاپی مل جاتی ہے اور یہ کاپی بھی سہوے کاتب یا سکرائبل ایررز سے گزر گیا کیونکہ کئی بار سکرائب یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ وہ کسی بھی تاریخی واقعے کو اصلی ہسٹورین سے بہتر جانتا ہے اور اس طرح سے وہی اصلی رائٹنگ کو بدل دیتا تھا ساری تاریخ اور مذہبی کتابیں اس پرابلم کا شکار ہیں مثال کے طور پہ اسلامی تاریخ کے مسئلے میں عرب کانکررز کے لیے ہسٹورین مہاجرین اسماعیلی اور سارسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر بعد میں آنے والے سکرائبز عربوں کے لیے استعمال ہونے والے ان اریجنل ورڈز کو لفظ مسلمان سے چینج کر دیتے ہیں جبکہ یہ الفاظ کہیں بھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ لوگ مسلمان تھے اسی طرح کچھ جگہوں پہ نبی کا ذکر ملتا ہے جسے محمد سے بدل دیا جاتا ہے کسی بھی بے سے وہ انجانے میں فیکٹس اور ایوینٹس کو بدل کے رکھ دیتا ہے دوسرا نقصان سکرائبز کی اس گلتی کی وجہ سے بہت سی اریجنل رائٹنگز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی کیونکہ اگر حقیقی رائٹنگز موجود ہوتی تو ان سے کمپیر کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو ہو جاتا کہ سکرائبل ایرررز کہاں ہوئے ہیں اور کیا ہو اور ان کی کریکشن بھی ہو جاتی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو پاتا بہت کم ہی ایسے رائٹرز کی لکھائی ملتی ہے جو خود ان واقعات کے آئی ویٹنس رہے ہوں گے کیونکہ ٹائم اور سپیس میں ایوینٹس سے جو رائٹر جتنا دور موجود ہوتا ہے اس پر اتنا ہی اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہی پرنسپل آف ہسٹری ہے مثال کے طور پر رسول اللہ کی زندگی جو کہ ساتھویں صدی تھی اس سے مطلق نوی صدی میں ترکی میں موجود رائٹر کی ہسٹری کو ٹھیک نہیں مانا جا سکتا رسول اللہ کی زندگی کے لیے ہمیں ساتھویں صدی میں موجود مدینہ میں آئی ویٹنس رائٹر کی ضرورت ہوگی عام طور پر ایسی گوائی موجود نہیں ہوتی ایسے میں ہم ٹائم اور ایریا میں قریب ترین لوگوں کی لکھائی کو دیکھ سکتے مگر اسلام کے معاملے میں یہ دونوں معاملات کھٹائی میں ہی پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں واقعات سے صدیوں بعد آنے والے لکھاری مثال کے طور پر بارویں صدی کا سوریانی یا مائیکل دا سیرین اس کی لکھی ہوئی باتیں تو خود اسلام کی تاریخ کے ذریعے کرپٹ ہو چکی ہیں کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کے تاریخی نیرٹیو کو ویسٹ بھی یا کرسٹین ورلڈ بھی ٹرو مان چکا تھا دوسری طرف ساتھویں صدی کے آخر پر آرمینی معرخ سیبیس یا آرمینی ہسٹورین سیبیس نے بھی ایرب کونکویسٹ کے واقعات کو بیان کیا تھا مگر یہ خود کوئی آئی ویٹنس نہیں تھا بلکہ اس نے جو لکھا وہ ان بوڑے لوگوں سے پوچھ کے لکھا جو پچاس سال پہلے عربوں کے قیدی بنے تھے اور اب آزاد ہو کے واپس آرمینی آئے تھے یعنی وہ بوڑے لوگ پچاس سال پرانی باتیں سیبیس کوئی پولیٹیکل پائس نہیں تھی کیونکہ پھر بھی وہ اسلامی ہسٹورینز کے مقابلے میں ان ایونٹس سے بہت قریب تھا کیونکہ اسلامی ہسٹورینز نے ان باتوں کو نوی اور دسویں صدی میں جا کے لکھا شاخت وانزبرو اور بشیر کے خیال میں اسلامی تاریخ میں لکھے گئے ساتھویں صدی کے واقعات کو مکمل طور پہ نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں آرکیالوجی اور کنٹیمپری سورسز سے کمپیر کرنے کے بعد ہی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو سیریز میں میں بار بار یہی کروں گا اور اسلامی تاریخ کی وہ شکل سامنے رکھی جائے جو کنٹیمپری ہسٹری اور آرکیالوجیکل ایویڈنس کی مدد سے سامنے آتی آرکیالوجیکل ایویڈنس جھوٹ نہیں بولتا آرکیالوجیسٹ زمین کو کھوڑ کے پرانی بیلڈنگز اور انشینٹ لوگوں سے ریلیٹڈ انفرمیشن نکالتے ہیں یہ انفرمیشن انسانوں کی سوچ یا باعث سے ایفیکٹڈ نہیں ہوتی دوسری طرف جب کوئی ہسٹورین لکھتا ہے تو اس کی لکھائی پر اس کے مذہب آئیڈیالوجی اور باعث کا ایفیکٹ ہوتا مگر آرکیالوجیکل ایویڈنس ایسے سب ہی پرابلم سے پاک ہوتا ہے مثال کے طور پر پرانے زمانے میں تمام میں پاکستان میں موجود مہاراجہ شوک کی کروائی راک انسکرپشن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں میڈل ایسٹ بھی ایسی راک انسکرپشن سے بھرا ہو ہے حتیٰ کہ حجاز میں ساتھویں صدی کی بہت سی راک انسکرپشن پائی جاتی مگر ان پر سامنے آنے والی ریسرچ کچھ ایسی تصویر دکھاتی ہے کہ بہاری تبری اور ابن شام کی لکھی ہوئی تاریخ کا ستیان آس ہو جاتا ہے ایسی راک انسکرپشن ہمیں بتا دیتی ہے کہ فلان جگہ پر کس وقت کون حکمران تھا اس کے علاوہ ان میں مشہور سرکاری سلوگن یا نعرے بھی دکھائی گئی راک انسکرپشن کو کنٹیمپرری ایویڈنس مانا جاتا ہے کیونکہ یہ راک انسکرپشن کسی بھی حکمران کے طور میں ہونے والی ریالیٹی کو بتا دیتی اس لیے راک انسکرپشن آج کی موڈرن ہسٹری میں بہت اہم ہے اور ہم اس ویڈیو سیریز میں راک انسکرپشن پر کافی زیادہ بات کریں اس لیے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو مل کریں میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کریں پیٹریون کا لنک اینڈ سکرین اور ویڈیو ڈسکرپشن میں موڈل ہوگا اگلی قسط کے لیے یہاں کلک کریں اور اس ویڈیو سیریز کی تمام اپیسوڈ کے لیے یہاں کلک کریں پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے مجھے نئی اجازت ملیں گے آپ سے اگلی اپیسوڈ